خوش شامدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ادایت میں اور پروگرام کی اسی سے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں تو آپ ضرور آئیے جو پہلے اسی کے سیکمنٹ گزرے ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہیں اور جو اسی سے کا ٹاپک ہے ہمارا چھوٹی بات بڑا نقصان اس پر بات کر سکتے ہیں اور ایک اور جو اخلاقی برائی جس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں اگر مہمان آتے ہیں تو پہلے تو مہمان نوازی کے حالے سے ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا کہ لوگ مہمان آگے ہیں اور اب تو ہم سے زیادہ مظلوم بندہ کوئی ہے ہی نہیں یا ان کی کچھ خیرو یا ان کی کچھ آو بھگت کرنے میں بہت زیادہ ہم ہچکچاتے ہیں یا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ یہ جو اگر میرے رتبے کا یا میرے اہم مزاج کوئی ایسا بندہ اگر نہیں ہے یا کوئی ایسا میمان اگر اس کا کوئی ایسا سٹیٹس نہیں کیونکہ ہم نے سٹیٹس بنا رکھے ہم پیسے والوں کو یار بنانے میں زیادہ آگے بھڑتے ہیں یا اگر ہمارا کوئی ایسا پرانا دوست یا کوئی ایسا رشتے دار جو پیسے کے حوالے سے کچھ اتنا بلند پایا مقام نہیں رکھتا تو اس کو ہم سمجھتے ہیں بہت سمجھتے ہیں تو ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے ان کی تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سے اپنے مہمانوں کی خاطر توازہ خود کیا کرتے ہیں ہم لیڈرز کی بات کرتے ہیں اور یہ ایسے لیڈرز جن کی میں تصویر دکھاؤں گا آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ آپ نے ان کے ہاتھ میں ٹری دیکھے ہیں اور یہ اوپر جو لکھا ہے کہ توازہ اور انکساری انبیاء اور آئیمہ علیہ السلام کا طرز زندگی ہے اور جبکہ بیٹھ کر خدمت کروانا فیرون اور نمرود کی سنت ہے تو یہ آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ مہمانوں کے لیے خود شربت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ان کی توازہ کر رہے ہیں تو اگر ہم لیڈرز کی بات کریں اور اپنے آپ کو اگر دیکھیں کہ ہم کتنی اور کس انداز میں اپنے مہمانوں کی خاتے توازہ کرتے ہیں تو پھر یہ چیک کر لینا ہمیں اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی جو برائی ہے یہ جو کمی ہے جس کو ہم کمی نہیں سمجھتے تو اس کو کمی ضرور سمجھیں یہ ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جو اس دنیا میں بھی کوئی اچھی نظر سے دیکھی نہیں جاتی اور پھر آخرت میں بھی دیکھیں کہ یہ کن لوگوں کی عداد تھی کہ گھمن میں اور غرور میں یہ فیرون اور نمرود کی عادتیں تھی توازہ کرنا اور حضرت علی رضا علیہ السلام جن کا ہم جیشن مرانے جائیں گے انشاءاللہ ان کے بارے میں تو بہت مشہور ہے کہ وہ فقیروں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور آج کی جو شخصیت آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ وہ بھی جتنی دیر ان کی سیٹھ ٹھیک رہی ہے تو انہوں نے خود جو مہمان ہیں ان کی خاتے توازہ کرنے میں ذرا بھی وہ شرمائے نہیں ہیں جھجکے نہیں ہیں اور یہ ظاہر ہے اتنے بلند پایا لیڈر اتنے بڑے جو ہیں وہ عالم دین ہونے کے باوجود جو ان کے مہمان ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے علمی سطح میں بھی کم ہوں گے ان کے حوالے سے جو ان کا سیاسی اثر و سوخ ہوگا ان سے بھی کم ہوں گے لیکن ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے شربت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ سوچنا ہوگا ہم جن کو کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ماننے والے ہیں وہ ہماری پسندیدہ شخصیات ہیں تو ان کی شخصیات انہی جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی زندگوں کو فالو کر کے ہم اپنا جو ایک انداز ہے وہ تبدیل کرنے میں تھوڑا سا ہم اپنے آپ میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں یہ تصویر دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے اندر جو کہ زنگ لگا ہے یا گھمڑ ہے تھوڑا سا وہ اترنے میں یا کم ہونے میں کامیاب ہو تو لیجئے ٹیلی فون نمبرز اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں چھوٹی بات بڑا نقصان یعنی چھوٹی بات یہی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مہمان کو بوجھ سمجھ لیا اور اگر خاطر توازہ کرنا پڑ رہی ہے مساجد امام بارگاہوں میں چند لوگوں کو ہم نے مقصوص کر دیا ہوتا ہے کہ اسی یا اسی گروہ نے یا اسی کمیٹی کے افراد نے ہی مسجد کی تظہین و عرائش کرنی ہے جب کہیں جشن ہے یا کوئی مجلس ہے تو انہوں نے صرف جو ہے وہ بشانی ہے یا کوئی بھی انتظام کرنا ہے وہ چند لوگوں کے لیے ہم نے چھوڑ رکھا ہوتا ہے دیگر جو لوگ ہوتے وہ مہمان زیادہ طرح اپنے آپ کو تصور کرتے اور وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رکھتے تو یہ کہ انہی کا کام ہے تو ہم کیوں ان کا ہاتھ نہیں بٹھاتے باہر اور پھر اپنے گھروں میں اگر کوئی ہمارے ہاں کوئی ایسی شخصیت آج جو ہمیں سٹیٹس میں اتنی بلند یا اتنی اپنے سے بڑی نظر نہ آ رہی ہو تو پھر ہم ان کو اتنی حکیر کیوں سمجھتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے یہ ایسی برائی ہم میں کیوں ہے اس کو ہم یہ نقصان یا اس کو ہم برائی یا گناہ کیوں تصور نہیں کرتے اس سے بات کر سکتے لیجئے آج کے پہلے کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام پارد بھائی آپ بہت چا موضوع لے کے بیٹھیں جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ کون کہاں سے جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں پساہد حسن رزوی جرونی سے رزوی صاحب جی بھائی پارو بھائی تھوڑ سی آپ کو تقلیف دوں گا مجھے میں نے ایر بیٹھائز دیکھے تھے آپ کے چینل پر میری بی ٹی اے میں نے کونشنٹ پڑھانا ہے تو مجھے نمبر وغیرہ سکائپ کے تھوڑ وغیرہ میں نے دیکھا تھا تو اگر آپ کو انفرمیشن دے سکیں مجھے آج پلیز ضرور آج آپ بارہ بجے کے بعد فون کر لیجئے رزوی صاحب ہمارے آفیس نمبر آفیس نمبر میں تقریباً ساڑھے بارہ بجے کے بعد آپ فون کر لیں تو کوئی بھی معلومات میں آفیس نمبر آپ کو بتاتا ہوں آفیس نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ٹی وی سے نہیں سمجھ پائیں گے آپ فون رکھئے اور آپ کے لیے دیگر ناظرین کے لیے اور ایک اور میں خوشخبری بھی بتا دوں کہ پاکستان اور بلکہ انڈیا پاکستان افریقہ میں بھی اب ہماری نشریہ جو ہے وہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع ہو چکے ہیں پاک سیٹ کے ذریعے یعنی جو سیٹلائٹ کا نام ہے اس کا نام پاک سیٹ ہے اس کی فریکونسی بھی اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ ہمارے آفیس نمبر پر فون کر کے لے سکتے ہیں اور آفیس نمبر یہی ہے کہ پورا نمبر جو آپ نے ابھی ڈائل کیا ہے لائیو کال کے لیے وہی ہے آخری جو دو ڈیجٹ ہے فائی ون ان کو ختم کر کے فور ایٹ ساتھ ملانا ہے تو یہ ہمارا آفیس نمبر ہے آپ ہماری جو فریکونسی ہے جو ابھی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے اور وہاں پر اپنے ضرور عزیزوں کاروں کو پوچھئے کہ آیا وہ اس ٹرانسمیشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں پیکچر کوالٹی کیسی ہے آڈیو کوالٹی یعنی آواز صاف ہے یا نہیں تاکہ آگے چل کے ہم اسی سیٹلائٹ کے ساتھ کوئی کونٹریکٹ کر پائیں یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے پاک سیٹ پہ تو اس کی فریکونسی بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے آفیس نمبر پہ لے سکتے ہیں کولر ہے مہا ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم مولا علی مدہت بطول سسٹر جی تیرو جی کچھ سنائیں گی بیٹا جی انکر بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد رسیاں والے بھرساں گا فائیں کھولا بڑا او دیرے جو دریاں سے اوڑے ویرے نہیں پارے او دیرے جو دریاں سے اوڑے ویرے نہیں پارے آنے دے تو لڑیاں میں تکوں پاڑی سے ناواں رسیاں والے ہرساں گا فائیں کھولا بڑا کچھ دیرے جو دریاں سے اوڑے ویرے نہیں پارے کچھ دے رکھتے جو سارے جن میں کشامی ورہ دین تیرے جو دریاں سے اوڑا ویرے میں تکوں پاڑی سے اوڑا رسیاں والے ہرساں گا فائیں کھولا بڑا تیرے جو دریاں سے اوڑا جو دریاں سے اوڑا جو دریاں سے اوڑا رسیاں سے اوڑا موسیقی 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 بہت شکریہ بطول سسٹر جیتی رہو اللہ تمہیں سلامت رکھے ڈیرہ اسمال خان سے آپ نے حدیعہ قیدت پیش کیا ہے اور ضرور ہمیں جو ناظرین اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعی انڈیا پاکستان میں پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ فریکنسی لینے ہمارے آفس نمبر سے پاک سیٹ پہ جو آپ ٹرانسپیشن ٹریسٹ ٹرانسپیشن آپ ہدایتیوی کی دیکھ پائیں گے تو ضرور ہمیں بتائیں کہ اس کی کوالیٹی آپ کیسی دیکھ رہے ہیں اور کچھ جو اخبارات کی جو خبریں تھیں اور کچھ اس حوالے سے ایک اہم خبر جو میرے نظر سے ابھی گزرے ہے کہ لندن میں نئی سیاسی پارٹی ایمکیم امران فاروق شہید کا قیام ہوا ہے لندن میں نئی سیاسی پارٹی ایمکیم امران فاروق شہید کا قیام ہوا ہے تو جیسے مسلم لی کے بھوسی ہیں پیپرز پارٹیاں بھی شہید بٹو گروپ ہے اور بھی بہت سی پارٹیاں بن چکی ہیں تو ایمکیم کے حوالے سے بھی ایک اور نئی پارٹی امران فاروق شہید کے نام پہ بھی اس کا قیام ہوا لندن میں تو ایک اہم خبر تھی جو رہ گئی ساتھی ساتھ جو چھوٹی بات بڑا نقصان جس پر ہم بات کر رہے ہیں ایک اور برائی جو ہم نے اکثر دیکھی ہے کہ محفل میں ہم بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے چند افراد ہمارے سامنے ہیں یا ارگرد ہیں لیکن ایک آت دوست کے ساتھ ہم ان کے کانوں میں باتیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے اور لمبی لمبی جو کان میں باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ہسی بھی جا رہے ہیں اور ہس بھی رہے ہیں کہہ کی بھی لگا رہے ہیں تو یہ بھی ایک ایسی اخلاقی برائی ہے اور ایون قرآن پاک میں بھی اس کی مضمت کی گئی ہے ایسی حرکت کی کہ کان میں بات کرنا اور دوسرے وہ جو سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کہ وہ آپس میں جو کان میں باتیں کر رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ایسی بدتمیزی میں کہوں گا یہ ایسی ہے کہ جس کو ختم ہونا چاہیے کور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم اسلام وآلیکم موسیر نقوی صاحب موسیر نقوی صاحب فارغ بھائی کیسے ہیں آپ الحمدلیلہ بہت شکریہ فارغ بھائی یہ چھوٹی بات بڑا گناہ بلکہ میں کہوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جانے جو بہت بڑے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمتے ہماری ہمارے کلچر میں ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں عام سے چیزیں باندھ رہے ہیں بلکہ ہم بڑے سخصے یہ سب سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا ہمیں اگر کوئی امام اسہم کی نیاز بھی درہا رہا ہے فورو بھائی کہ اس نے بھی اس کی کوشش یہ ہوگی کہ نمبر سے پانچ ساتھ دفعہ میرا نام دیا جائے اگر کسی مسجد امام بیرگاہ دیا جا رہا ہے تو وہاں بھی نیت یہی کچھ ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ یہ یعنی آپ وہ کتنا بھی نیکی کار اور کمیو پھینک اس کا کوئی اس کو عجر نہیں ملنے والا اور یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جن کو ہم گناہ یا برائی یا ایسا وہ سمجھ نہیں ملتے ہیں ہمارے معاشرے میں اتنا کچھ ہو جائے گا اور دوسری طرف دیکھا تھا ہے جیسے آپ نے پیسے والا تو بات کی اگر کم پیسے والا کسی کو کوئی تکلیف میں یا کسی کو کوئی وقتی پریشانی میں یا کچھ دیماری میں آ جائے گا تو آپ یقین کہ لوگ اس کے پاس اس طرح جائیں گے جیسے وہ کوئی نیاز بچ بھی ہو جائے فوراں فوراں پہنچے جیسے وہاں سے کھانے کے لئے اس طرح یعنی لوگ اس کے پاس جائیں گے جس کو پوچھنے کے لئے کہ کہ جار اس کا تکلیف یہ سلام بھی آئیسا سلام بھی آئیسا سلام بھی آئیسا مگر اسی لئے دوسری طرح اگر کوئی غریب مومن بھی مارا جائے یا اس کے پریشانی آ جائے تو یقین کریں فوراں 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 اس کو پوچھنے والا یہ کرنی ہے یہ سورہ کال ہمارے خاص میں دوسروں کے دعوال ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ہمارے اندر بھی یہ چیزیں بنی ہوئی اسی طرح جیسے آپ نے آگے بیٹھو ہوں ہیں تو اگر کوئی پڑا لکھا بندہ ہے اس کی باتیں بھی اچھی ہیں اس کی سوڑ بھی اچھی ہے تو وہ اس کو بات کرنے کا موقع پر نہیں دیا جا رہا ہوگا اس لیے اس کی احسیت اس دوسری شخصیت کے مقابلے میں کشنے کر اس کی مال و مردہ نہیں ہے لباس پہنے گئے ہم تو لباس پر سخر کریں یعنی وہ لباس جو ہم پہن رہے ہیں اس میں بھی لکھا ہوگا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ اتنے بڑے دنیا آتے جب آخرت میں ہم جائیں گے جب کہا جائے گے ہم نے نمازے میں بڑھے ہم نے دنیشن بھی دیا ہم نے سجیہ بیجی علمیہ نیاز بھی دیا وہان اور سارا صفر ہوگا وہ صفر اسی وجہ کے ہوگا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قبول بھی نہیں دیا ہوگا تو انسان کو ہمیں مجھ سے مہر صاحب کو ہمیں سوئتنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں جس طرح بھی کریں رضاہ علیہ کیلئے کریں خوشنوجی محمد والے محمد کے لئے کریں کسی کو دکھاوا دکھانے کی حالت میں نہ کریں السلام علیکم مرحبا سلامت رہے نکوی صاحب بہت بہترین باتیں آپ نے کی ہیں جی ریاکاری دکھاوا یہ بھی ایک ایسی برائی ہے کہ جو ٹرینٹ بن چکا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اب تین چار بار ہمارا نام نہ پکارا جائے ان فیاضوں میں یا ان سخیوں میں تب تک ہمیں سکون نہیں ہوتا تو اگر آپ نے نام کمانے کے لئے اس دنیا میں کچھ اپنا سٹیٹس بنانے کے لئے اللہ کے راہ میں خرش کیا تو آپ کو دنیا میں وہ نام مل جائے گا کیونکہ آپ خود ہی اس کو کسی نہ کسی انداز میں آپ کو موقع ملے گا آپ ضرور ایسی بات کو یا نبود و نمائش میں آپ آگے نکل سکتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں کتنا قبول کیا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑا سوال کیسے ہیں بھئی آپ الحمدللہ بہت شکریہ پہلے تو میں تابق پہ بات تو بات میں کروں گا پہلے میں آپ کی خبریں سنی تھی اس پہ بات کروں گا اگر اجازت دیں تو بسم اللہ بسم اللہ جی نکل صاحب تو سب سے پہلے تو یہ سرونک بھائی کہ آپ عمران خان کی بات کر رہے تھے کہ پہلے چھوٹا سا گروہ تھا پھر وہ جلسہ کر کے بڑی پارٹی بن گئی تو ہماری شومیہ قسمت یہ ہے کہ ہم جو ہماری پارٹی ہیں جو چار تقسیم ہو چکی ہیں دو کی بجائے تو عمران کی کامیابی کا راز اسی میں تھا کہ انہوں کو ایک لیڈر مل گیا تھا ایک ایسا سربراہ مل گیا پارٹی کا جس کے ذریعے انہوں نے اس کو سربراہ بنا کہ اس کے پیچھے سارے اس کی پارٹی کے لوگ لگ گئے اور دیکھا دیکھی لوگ ان کے پیچھے آ گئے ایک تو بات یہ تھی کہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ ان کے پاس لیڈر تھا جو اب نہیں تھا لیکن اب بن گیا ہماری بات قسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈر کوئی نہیں ہمارے پاس گروپوں کے لیڈر ہیں جو اپنے اپنے گروپوں میں زندہ ہیں اور اپنے اپنے گروپوں میں جی رہے ہیں قوم کی کوئی نہیں سوچ رہا قوم کے مطلب کسی کو کوئی خیال نہیں اب آپ کہیں گے کہ جیسے آپ نے کہا کانفرنس ہوئی یا تو چند لوگ تھے تو لوگ بچارے کیا کریں کہاں جائیں اسی سٹیج پہ وہی لیڈر آتا ہے ایک گروپ کا آتا ہے مجلس پڑھ کے چلا جاتا ہے اسی سٹیج پہ دوسرا آ جاتا ہے وہ اپنی مجلس پڑھ کے چلا جاتا ہے علماء کا اعترام تو ہمارے مذہب میں ہے لیکن اب علماء یہ نہ سوچیں لیڈر یہ نہ سوچیں کہ قوم ہمارا اعترام کرتی ہے تو ہم کیوں نہ سارے ایک ہو کے ایک ایسا لیڈر بنا لیں جس کا قوم ہم سے بھی زیادہ اعترام کرے اور قوم اکٹھی ہو جائے یہ ہمارے لیڈروں نے نہ سوچنا ہے نہ سوچیں گے اور نہ ہی سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے اپنے اپنے گروپوں میں اچھے وقت گزر رہے ہیں قوم کے مطلب ان کے پاس کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بات ہی وہ آپ رہے ہی بات اس بات تھے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ تالبان کے ساتھ مذاکرات کی تو فروق بھائی کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے اس کا جواب دیں کہ افغانستان میں جو تالبان تھے ان سے مذاکرات کرتے ہو تو وہ تو چلو مذاکرات میں امریکہ چلا جاتا ہے تو وہ تو حکومت میں آ جیں گے دوبارہ حکومت بنا لیں گے جو پاکستان میں مذاکرات تالبان سے کر رہے ہو تو کیا ان کو حکومت کامیاب ہوں گے تو کیا ان کے مطالبان ماں گے پھر آپ ان کو حکومت دے دوں کیا حصہ دیں گے کریں صحیح ہے مذاکرات اس بات بھی ہونے ہیں نا ٹھیک ہے افغانستان میں تو حکومت دے دو گے تو کیا پاکستان کی حکومت دے دو گے یہاں تو دین ہی ہوئی سر ہم نے نقلی صاحب یہاں تو حکومت کر رہے ہیں وہ مذاکیات ہو جائیں گے یہ تو مذاک ہو جائے گا مذاکرات نہیں روں گے بلکل صحیح بلکل صحیح میں تو یہی کہوں گا ٹھیک ہے شاید آپ سنویں تیسری بات یہ ہے کہ ہماری بات نصیبی یہ ہے ہماری بات نصیبی یہ ہے فروغ بھائی کہ ہم نے ہم نے ہم نے دیکھ لوگ ساری آپ ای پی سی بھی ہوئی ہے ساری کانفرنسیں بھی ہوئی ہیں سارے لیکن شیعوں کی کوئی نمہند کی معا نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمیں وہ انسان سمجھتے نہیں ہمیں کیڑے مکورے سمجھتے ہیں اور کیڑے مکورے سمجھ کے ہمیں ایک طرف کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس لیڈر ہوتے پانچ کروڑ کی عبادی کا کوئی ایک لیڈر ہوتا تو یہ ہمارے گھر چال کے آگے کہتے ہیں جیسے عرف حسینی تھے لیڈر تھے تو زیادہ جیسے اسے دہل جاتے تھے تو اب ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے اس لیے انہیں ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں وہ کیڑم گروہ کی طرف کر دیتے ہیں آپ بھی قوم نہ سوچیں تو قوم خود سوچ لے کہ ان کا کیا مقام ہوگا اور آئیں تک کتنے اور شہیدوں ہوں گے شہید بھی ہم ہو اور ہمیں کو پوچھے بھی نہ تو یہ ہماری لیڈری نہ ہونے کی وجہ تھی تو باقی آپ کے جانتا ہے کہ ٹاپک کی بات ہے تو ٹاپک میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم جب سپور میں پڑھتے ہوتے تھے نا ہم نے کسی کو تنگ کرنا ہوتا تھا اس کے کان میں جا کے کہہ دیتے تھے سامنے دوسرا کو دوست بیٹھا ہوئے تھا اس کو دکھاتے ہوئے کان میں کہہ دیتے تھے آج جیل ہمیں یا آج گجرات میں بہت بارش ہوئی ہے اب وہ سننے والا وہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے مطلق بات کر دی ہے وہ اتنا پریشان ہوگا پوچھتا پھر تا کیا کیا بات نہیں کیوں کیا کیسے کیا تو جو یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں انسان نے اور کسی معاشرے میں غلط فہمیوں کی اول تو معاشرے میں غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ سارے جگڑے ہوتے ہیں اگر انسان اپنی اگل استعمال کرے اور سوچ کے اور اپنے عمل کو دیکھے کہ میرے عمل سچے ہیں اور صحیح ہیں میں حق پہ ہوں تو پھر انہیں چھوٹی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب انسان اپنے آپ کو اندر غلطہ اپنے آپ کو پائے گا تو پھر اس کو ہر آجمی دوسرا جو ہے وہ اس کی چگلی بکیلی یا کانوں میں بات کرتا نظر آئے گا تو پہلے انسان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اپنے آپ کو ساتھ ستھنا کرنا چاہیے روحانی بھی اور جسمانی بھی اور پھر اس کے بعد تو تو بات کرتا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آل محمد کے دار پہ جب بھی آپ آئیں گے تو مولا کائنات کے پاس یہ ساری صفائی تھی ان کے پاس کول و فیل ایک تھے ان کے پاس عمل ایک تھا ان کی زبان ایک تھی تو جب کوئی ان کی طرف آتا تھا تو یہ سوچ کے آتا تھا کہ میں نے وہاں جانا ہے تو حق کی بات سنی اور حق کی بات پر عمل کرنا ہے اس لیے ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کسی دوسرے کا اور اسی وجہ سے ان کی زندگییں کامیاب ہوئیں اور قیامت تک وہ کامیابی ہیں اور کامیابی رہیں گے جو آل محمد کے ان عمل پر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ قیامت تاکہ عزت بھی بائے گا اور کامیابی ہوگا جو ان سے ہٹ جائے گا آج کے مسلمانوں کی طرح ظلیل و خوار ہوتا رہے گا بہت شکریہ نکوی صاحب بہت شکریہ آپ نے کھول کی اور کچھ تین چار ایشیوز پہ آپ نے بات کی اپنی جو کمیاں ہیں کتائیاں ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے بات صحیح ہے کراچی میں وزیراعظم صاحب گئے وہاں پر جو ٹارگل کیلنگ کا سب سے بڑا جو نشانہ بننے والی قوم ہے وہ شیعہ قومی ہے اس حوالے سے وہاں پر جن پارٹی لیٹرز کو بلایا گیا ان میں کوئی بھی شیعہ نمائندگی نہیں تھی یہاں پر جو کل کانفرنس ہوئیے چلے وہاں پر یہ کہا گیا